اللہ کا اس پر مولانا روم علامہ اقبال کے اشعار یاد آ رہے ہیں لیکن میں اس پر بھی نہیں لیکن محبت سے ایک بات کرنے لگا ہوں محبت سے ایک بات کرنے لگا ہوں مولانا روم کیا فرماتے ہیں علامہ اقبال ان کے مرید آگے کیا کہتے ہیں دل بدستاور کے حج ایک برست از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست کعبہ بنیاد خلیل آزرست دل نظر جلیل ایک برست پارسی ہے مختصر ترجمہ والا کہ اس پر بہت بات کرنے کو دل چاہتا ہے وہ کہتے ہیں دل بدستاور کے حج ایک برست دل فتح کرنا کسی کا دل خوش کرنا دل فتح کرنا یہ سب سے بڑا حج ہے کیوں وہ کہتے ہیں ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے کیوں وہ جو کعبہ ہے وہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا پتھروں سے وہ کعبہ ہے اوہ اس دل میں تو مصطفیٰ آتے ہیں اس دل میں تو خدا آتا ہے یہ اس سے بہتر ہے میں نے صرف اشارہ کیا اس پر مزید بات نہیں کی میرے دوستو دل آت میں لو اور اس کو راضی کرو آت میں لاؤ یہ نہیں ہے دل نہ دکھایا کرو ہم یہی کہتے ہیں غیروں کو ہمیں چھیڑا ہم اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں اللہ کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں ہمیں چھیڑا میرے دوستو اور بزرگو مومن یعنی ولی اللہ کعبے سے افضل اس بارے میں روایت موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا چکا اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت کعبہ صرف اس کمرے کا نام نہیں ہے بلکہ پوری فضا زمین سے لے کر اوپر بیت المامور تک ساری فضا کعبہ ہے کبھی کعبے کی دیوار نظر نہ آئے تو اس کی طرف اس فضا کی طرف موں کرنا ہے کیونکہ وہ فضا بھی کعبہ ہے میرے دوستو اور بزرگو اگر کوئی کعبے کی جو انچائی ہے پچاس ساٹھ فٹ کے قریب ہے جتنی ہے کوئی اس سے اوپر والی عمارت میں نماز پڑے تو وہ کیا ہو جائے گا سمجھانے کے لیے بات کعبہ دیکھا ہے چلو مکہ جا کے نہیں دیکھا فوٹو میں دیکھا ہوگا نا کتنی منزلہ عمارت ہے اوپر سے دیکھتے ہیں کعبہ نیچے نظر آتا ہے یا نہیں انچی بظاہر کعبے سے انچا ہے یا نہیں یہ انچائی میں نہیں بات کر رہا ایسے انچا انچا ہونے کے باوجود اس کی نماز جائز ہے یا نہیں کیونکہ اس کا مو کعبے کی طرف نہیں ہے فضا کی طرف ہے کعبے کی فضا کی طرف ہے حالانکہ سامنے اس کے کعبہ نہیں ہے نیچے کڑے ہوں گے تو کعبے کی دیوار سامنے اوپر تو نہیں آپ یہاں سے پڑھتے ہیں تو اسی سمت میں پڑھتے ہیں وہ ایک مسئلہ میں نے جو یہ بتانا ہے کہ اولیاء کرام اللہ کی تجلی کا مرکز اور کعبہ بھی تجلی کا لہٰذا جو سمجھنا چاہے اس کو چاہیے کہ پہلے اس مسئلے کو سمجھے اس مسئلے کو اللہ کے ولی کی کیا شان ہے پھر اس کو کعبے کا مقام اور پھر اللہ کے ولی کی شان سمجھ جائے گی حضرت سلطان ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے بادشاہ تھے بادشاہ ہی چھوڑ کے فقیری اختیار کی کعبہ آئے جب کعبہ آئے تو ان کو صورت کعبہ نظر آئی اللہ کی بارگاہ میں ارز کی صورت کعبہ موجود ہے حقیقت کعبہ نظر نہیں آ رہی کعبے کے پتھر تو نظر آ رہا ہے صورت ہے لیکن اصلی کعبہ جو حقیقت ہے تحریت جلی وہ نظر ان کو غیب سے آواز آئی ہماری ایک بندی رابعہ بسری حج کرنے آ رہی ہے کعبہ اس کے استقبال کو گیا ہوا ہے تو حضرت غوث پاک کا یہ فرمانا کعبہ میرے حجرے کا تواف کرتا ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کس نے اس کو حکم دیا کعبے کو ہاں کو غوث پاک نے بلایا نہیں کس نے حکم دیا ہے ایک آپ کے بچپن کی وہ شان آپ کعبے کو دیکھنا چاہتے ہیں غوثیت کی شان کے کعبہ آپ کے حجرے کا اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نسار شمائک تو ہے کہ پروانا ہے کعبہ تیرا تُو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدہ میرے دوستوں اور بزرگوں میں نے کہا اسی کو پھیلاؤں تو میرے سامنے بہت سی روایات ہیں اس میں در مختار کی روایت بھی موجود ہے اس میں علامہ ابن عابدین کی روایت بھی موجود کہ کعبے سے ولی اللہ کی شان زیادہ سیدنا غوث پاک کو استاد نے کہا تم نے جتنا مجھ سے پڑھ سکتے تھے پڑھ لیا ابھی اور بہت پڑھنا ہے بغداد جاؤ وہ علوم و فنون کا مرکز ہے وہاں جا کر علم دین حاصل کرو امہ جان کے پاس آئے استاد جی نے ایسا کہا ہے امہ نے کہا بیٹا تم میرے بڑا پے کا سہارا ہو مگر میں تمہیں نہیں رکتی جاؤ جرور جاؤ تیاری کرو علم دین حاصل کرو ماں نے کرتہ سیا ماں کے پاس اسی دینار تھے چالیس روک لیے چالیس ٹانکے لگا کے بغلوں میں اندر کرتے میں سیدھی یہ پیدل سفر ہو نا اس زمانے میں کوئی اس طرح کے جو آلات ہیں وہ نہیں تیز رفتار سواری کرتہ سیدھی اس میں وہ سیدھی بیٹے کو بلائیا پیشانی کو چھوما فرمایا بیٹا اب قیامت میں ملاقات ہوگی میری طرف دیہان نہ رکھنا دل لگا کر علم حاصل کرنا بیٹا مجھ سے ایک وعدہ کرو کبھی اونچی ذرا اونچی گئی ہے اس پاک سے کسی نے پوچھا آپ کو شان کیسے مل گئی فرمایا سچ بول لے کی وعدہ ہمیں جھوٹ نے برباد کیا ہوا جھوٹ نے تبا کیا ہوا فرما مالدہ سے وعدہ کر لیا امہ جان کچھ ہو جائے گا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا وعدہ کر لیا سنو بیٹا اب میری تمہاری ملاقات حشر میں ہوگی دیکھنا قیامت کے دن میرا سر جھکا ہوا نہ ہو کوئی ایسا کام نہ کرنا شرم سے میرا سر جھک جائے ماں نے پیشانی کو چومہ رخصت کیا پیدل قافلہ چلا وہاں سے گیلان سے چلا حمدان آگے ہوتے ہوئے بغداد جانا تھا لمبا سفر راستے میں ڈاکو احمد بدوی تھا مسلمان لیکن چوری کی عادت مفت کھانے کی عادت محنت نہیں کرنی ہے لیکن لوٹ مار کرنی ہے حالانکہ اس میں محنت زیادہ ہوتی یہ خطرہ بھی ہوتا ہے وہ کر لینی ہیں آنے جانے والوں کو لوٹ نا اس کے ساتھ بندے بھی لگ گئے تھے ساٹھ ڈاکو اس قافلے پہ ٹوٹ پڑے جس کے پاس جو تھا نکالو بھئی چیخو پکار ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اتنا خوبصورت لڑکا نہیں نہیں داڑی نکل رہی ہے چہرے پہ نور ہے سادہ ہے کوئی پاس سامان نہیں تیرے پاس کچھ ہے فرما ہاں کیا ہے چالیس دین آ رہے وہ دیکھ کے ازنے لگا ہم لوگوں کو چلاتے ہیں یہ مجھے چلا آ رہا ہے وہ ہستہ ہوا چلا گیا بعد میں ادھر لوگ رو رہے ہیں ڈاکو کے سردار کے سامنے سارا سامان رکھ دیا لو جی یہ ملا ہے اس نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا لوگ کسی نے کچھ بتایا کسی نے ایک نے کہا ایک لڑکا ہے میں نے اس سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے تو کہتا چالیس دینار لگتا نہیں ہے مجھے خیر چلا رہا ہے اس نے نے کہا کسی کی جورت ہمیں چلا ہے لاؤ وہ غوث پاک کو بلا کے سامنے لے گیا ڈاکووں کے سردار نے ایسا چیرہ نہیں دیکھا تھا اتنا پیارہ اتنا نورانی چیرہ کون تم فرمایا میرا نام عبدالقادر ہے کہاں سے آئے ہو گیلان سے کہاں جا رہے ہو بغداد جا رہا ہو کیوں جا رہے ہو دین کا علم حاصل کرنے کے لئے کچھ ہے تمہارے پاس فرمایا ہاں چالیس دینار ہے سونے کا سکھا یہ تو پھر کہہ کہاں ہے کہ میری ماں نے میرے کرتے میں اندر کی طرف سیئے ہوئے وہ کہاں نکالو ٹانکے توڑے گئے چالیس دینار نکل گئے وہ ہاتھ میں لے کے کبھی چالیس دینار کو دیکھ دیناروں کو ہم سے چھپا سکتے تھے ہمیں پتہ بھی نہ چلتا فرمایا چھپانے کے لئے جھوٹ بولنا پڑتا اور میں ماں سے وعدہ کر کے چلا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا بات نکلی تھی اللہ کے ولی کے مو سے سیدھی جا کے اس کے دل پر لگی ماں سے وعدہ کر کے چلا ہوں میں نے بھی تو رب سے وعدہ کیا ہوا یہ ماں سے وعدے کو نہیں بولا بات نکلی تھی غوث پاک کے مو سے سیدھا اثر کر گئی اللہ فرماتا ہے ان کی زبان میں ہو جاتا ہوں جس سے کلام کرتے ہیں پھر اثر ہوگا یا نہیں ہوگا ہے وہ اس کے دل پہ جا کے لوں گا چوری نہیں کروں گا تو دعا کر اللہ میرے پرانے چھارے پچھلے گناہ معاف کر دے آگے سے میں چوری چھوڑ دوں گا فرما ایک شرط پہ دعا کروں گا سب کا سامان واپس کر یہ نہیں کہ صرف میرے چالیس دینار دے نہیں فرما سب کا سامان اس نے حکم دیا سارا سامان واپس ہو گیا آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ انسٹ کہنے لگے اس اکیلے کے لیے دعا نہیں کرنا اسی کے کہنے پہ چوری کرتے تھے یہ توبہ کر رہا ہے ہم بھی توبہ کرتے ہیں غوث پاک نے دعا فرمائی ادھر مو پہ ہاتھ پھیرا اللہ نے انسٹ کو ولی بنا دی آپ قسمت بدلتی ہے یا نہیں اونچی گئی کس کی برکت سے اللہ والوں کی برکت سے جو دعا کر دیں بیڑا پار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ان کا کہنا تو چھجر و حجر مانتے ہیں یہ اللہ کے پیارے دعا کی ان سب کو توبہ کی توفیق آپ پہنچے بغداد میں نے دو تین باتیں ان کی کرامتیں بھی بیان کرنی تھوڑے سے حالات کر رہا ہوں بس آگے آپ بغداد پہنچے بغداد علوم و فنون کا مرکز تھا حضرت ابو سعید مبارک المخزومی یا المخرمی جو بھی کہا جائے ان کے مدرسے میں غوث پاک نے دین کا علم حاصل کیا فرمایا مجھے بہت فاقے کرنے پڑے اکثر میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا فرمایا میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا کبھی کبھی مجھے پتہ بھی نہیں ملتا تھا کہ کھالوں پانی بھی نہیں ملتا تھا پیلوں فاقے رہتا مگر دی پہ بیٹھ اب تک پڑھتا تھا پڑھا کر اتنا آپ مرکز بن گئے علوم و فنون کا فرماتے پھر میں نے مجاہدہ کیا مجاہدہ کا مطلب اپنے آپ کو سوارنے کے لیے کوشش اتنی کوشش فرماتے میں جنگلوں میں چلا گیا پچیس سال میں نے جنگلوں میں گزارے کتنا عرصہ اونچی کہ لے میں نے آپ کو سنا دیا آپ نے سن لیا کہنا آسان ہے آپ کو پچیس گھنٹے گزارنے پڑے تو سوچا ہے کبھی کیوں حالانکہ مادرزاد ولی ہیں کیا ہیں اونچی گئیے مادرزاد ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں اس کے باوجود یہ شان ہے کہ مجاہدہ ہو رہا ہے زبان کو قابو کرنا دل کو قابو کرنا خیال کو قابو کرنا کہ برا خیال بھی نہ فرماتے ہیں غاس پوس کھاتا تھا پتے کھاتا تھا کبھی کبھی وہ بھی نہیں ملتے تھے میں بغیر اس کے رہتا تھا فرما پھر ایسا وقت آگیا تین برس میں نے کچھ بھی کھایا پیا اونچی گئے کتنا عرصہ اب یہاں پھر مسئلہ آجاتا ہے سائنس کہتی ہے ایک ہفتے سے زیادہ بندہ نہیں رہ سکتا کوئی بیٹھا ڈاکٹر ایم بی بی ایس کتنا عرصہ رہ لے گا تین افتے گزارہ کر لے گا اس سے زیادہ گزارہ نہیں ہو سکتا بندہ مر جائے گا غوث پا کیا فرماتے ہیں کتنا عرصہ نہیں کھایا اونچی اب یہاں میں کہوں گا تو میرے کالج پڑھنے والے یونیورسٹی پڑھنے والے سارے وہ کہیں گے دیکھو مولانا صاحب اب دنیا ترقی کر گئی ہے اتنی باتیں پہلے چل جاتی تھی اب نہیں چلیں گی اب لوگوں کو سمجھ آگئی ہے کہاں ہو سکتا ہے تین سال بغیر کھائے پیئے رہے میں نے کہا بہت اچھا تین سال پہلے وفات پائیئے میرے خال تین سال ہی ہوئے ہیں بابا رحمت اللہ مانسیرے کا رہنے والا تھا نام تھا رحمت اللہ اس کو بابا دھنکہ کہتے تھے کوئی بیٹھا ہو یا مانسیرے کا تو جانتا ہوگا کراچی سے لوگ گئے وزیر آزم گئے صدر صاحب گئے بابا ڈنڈا مارتا تھا اس بیڑا پا رہا جاتا تھا اس بابے نے لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا بیس برس کچھ کھایا پیا نہیں پانی گا گونڈ بھی نہیں پانی گا اونچی میں کہہ رہا ہوں غوث پاک تین سال کچھ نہیں کھا پی رہے تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس بابے کے پاس چھے مہینے رہ کے لوگوں نے دیکھا بابا کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں اس بابے کے بارے میں بیٹھا ہوتا صبح نماز پڑھ نہیں اس نے لوگ گود میں اٹھا کے لے جاتے تھے جسم سوک گیا تھا لیکن کوئی کھائے پی یہ نہیں جان ہوتی ہے نہیں بابا جی دنڈا لے کے بیٹھ جاتے تھے لوگ لائن لگا کے گزر رہے بابا جی دعا اللہ کرم کرے گا وہ ہلکا ہلکا دنڈا مارتے جا رہے آپ کے وزیر امیر سفیر سارے دنڈے کھائے ہوئے ہیں اس کوئی ہوتا تھا جس کی نیت خراب بابا ٹکا کے مارتا تھا اس کے دل کا حال بابے پہ کھل جانا باقی کو تو الکا الکا اس کو ٹکا کے مارتا تھا بابا اس کو پتہ لگ جاتا تھا کہ میں کس نیت سے آیا ہوں وہ بابا اس نے بیس برس کچھ کھایا پیا میں بابے کو دیکھنے گیا تھا ملنے گیا تھا بابا جی بابا جی بیٹھے ہوئے تھے میں نے لوگوں سے پوچھا بابا جی سے تھوڑی سی بات ہوئی زیادہ نہیں بارال بڑی محبت سے پیش آئے والے صاحب کو بھی یاد کیا انہوں نے بابا جی کے بارے میں نے پوچھا میں نے کہ کن کے مرید ہیں کہاں سے فیض ملا تو جو بہت قریب تھا اس نے بتا انہوں نے ماں کی خدمت بہت کی ہے اپنی ماں کی خدمت بہت کی ہے ماں کی دعا لگی ہے جو بابا ولی بن گیا ہے اور صرف ماں کی خدمت کی ہے تو بابا بیس سال کھا پی نہیں رہا ہے اور زندہ رہا ہے یہ ابھی تین سال پہلے وفات پائی ہے ان کا پوتا ایک مرتبہ آیا تھا یہاں جمعہ پڑھ نے تو آج چودویں صدی میں بغیر کھائے پی ہے زندہ لوگ کہیں غوث پاک کیسے رہ گئے فرما رہے تین برس ایسے کہ میں نے آئے اور مجھے آکے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کھاؤ تو آپ نے فرما میں نے اللہ کے لئے کھانا پینا چھوڑ دیا کہ اللہ نہیں بھیجا تب کھاؤں گا جب اللہ خود کہے گا اللہ معبوب تھے نا حال حضرت فرماتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چانے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چانے والا تیرا تُو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدہ وہ غوث پاک وہ سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں پھر میں بغداد آیا مسند ارشاد پہ بیٹھا آب واز نہیں کرتے تھے اس رہا میں بول رہا ہوں نا واز نہیں کرتے تھے لوگوں نے کہا آب خطابت کیوں نہیں کرتے خطاب کیوں نہیں فرماتے تو میں نے ان سے آجزی آجزی کیا کی آجزی کریں تو کچھ ملتا آجزی کرنے سے کچھ ملتا آجزی کی میں ایک گنگا آدمی آجمی شخص یہ عرب کے صاف زبان والے ان کے سامنے میں کیا کلام کروں ملتا حضور نے کیا فرما سات مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور نے میرے مو میں ڈالا اور پھر فرما آباز کیا کرو کلام کیا کرو حضور تشریف لے گئے حضور کے جاتے ہی حضرت علی تشریف لے آئے مولا غم گسار حیدر کرار تشریف لائے انہوں نے بھی وہی سوال کیا میں نے وہی جواب دیا میں نے پھر وہی کہا انہوں نے بھی کہا بیٹا مو کھولو میں نے مو کھولا انہوں نے چھے مرتبہ اپنا لعاب دہن مجھے چٹایا میں میں نے ارس کی اے میرے دادا جان ابھی آپ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم تشریف لائے تھے انہوں نے سات مرتبہ لعاب دہن چٹایا تھا آپ نے چھے مرتبہ ایک مرتبہ اور ڈال دیجئے تاکہ عدد برابر ہو جائے تو حضرت علی نے فرمایا مجھے پتا ہے حضور آئے تھے میں نے عدب کی وجہ سے ایک عدد کم رکھا ہے حضرت علی تو عدد میں برابری نہ کریں اور آج کے لوگ کہیں ہمارے جیسے تھے سوچو انہوں نے بھی مجھے یہی کہ آواز کیا کرو وہ چلے گئے فرماتے ہیں حضور کے لعاب دہن کی برکت لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو تو پھر کیوں کرنا ہوتا بول بالا غوث عظم کا رضی اللہ تعالی پھر آواز فرماتے تھے فرمائے پہلے میں شریعت بیان کروں گا پھر فرماتے تھے اب میں طریقت بیان کروں گا پھر فرماتے تھے اب حقیقت بیان کروں گا معرفت آپ کی باتیں سن کر لوگ برداشت نہ کر پاتے آپ کی محفل سے جنازے اٹھا کرتے تھے لوگ ہو ہو کرتے با ہو ہو جاتے تھے اللہ سے مل جاتے تھے یعنی وہ کیفیت تاری ہوتی تھی اور کمال یہ تھی اب بغداد میں بیٹھے واز کر رہے ہوتے اردگرد کے ملکوں والے اپنے مرکز میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے نہ مائک نہ سپیکر نہ کوئی اور کمیونکیشن مگر سب کو یوں لگتا تھا جیسے سامنے بول رہے ابن جوزی لوگوں نے اس کو کہا چل نا تجھے کبھی لے کے چلیں گاؤس پاک کا آواز سنیں ان کا خطاب سنیں انہیں بڑے اللہ والے ہیں بڑے نیک ہیں مگر اس کو تھا کہ میں بڑا عالم ہوں میں ذرا عالم تگڑا ہوں وہ بھی اللہ والے ہیں جانتے ہیں مگر میں میں جانتے ہو نا یہ میں جس میں آجائے پھر اس میں 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 کرواتی ہے پھر اس سے ہیں میں لوگوں نے کہا ایک مرتبہ چل تو سی کہہ لگا اچھا چلو چلتے وہ کہہ لگا میرے ذہن میں قرآن کی ایک آیت کی بارہ تفسیریں تھی کتنی اور مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ دنیا بر میں میرے سوا کسی اور کو یہ بارہ آتی نہیں تو میں غوث پاک سے جا کہوں گا ہاں جی اس آیت کی تفسیریں سنائیں تو وہ ایک دو سنا دیں گے جو عام سنائی جاتی ہے پھر میں ان کو اپنی بارہ سناؤں گا تو ان پہ میرا روح پڑے گا وہ سمجھ لیں گے کہ مجھے کچھ آتا جاتا ہے وہ اس ارادے سے آیا غوث پاک کی محفل لگی ہوئی تھی آپ بیان فرما رہے تھے وہ آکے بیٹھ گیا غوث پاک نے وہ آیت پڑ دی اور گن کر بارہ تفسیریں وہ سنائیں جو وہ کہتا تھا میرے تفسیریں سنائیں ابن جوزی کہنے لگا وہ مجھے نہیں آتی تھی اس نے بھی مان لیا ان جیسا عالم بھی عالم بھی کوئی آپ لوگوں کو خدا سے ملاتے تھے آپ نے دین کو زندہ کیا کیا دین کو اللہ کے حکم سے آپ نے ممبر پر رون کف روز و کر اعلان کیا قدمی حاضی ہی علی رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے تمام اولیاء کی اونچی ایک معنی تو یہ کہ صحابہ کے بعد جو ہے ان کو اولیاء کہا جاتا ہے وہ مراد ہیں کچھ یہ تفسیر کرتے ہیں مگر غوث پاک فرماتے ہیں کل ولی یہ اللہ تو میں تو سارے ولیوں کو مانتا ہوں تو اب میں نے اس پر آپ کو بتایا ہوا ہے میں نے اس کو سمجھا کیسے تھا اس ارشاد کو وہ بھی مہربانی ہوئی تھی سارے ولیوں گردن پر غوث پاک کا قدم ہے بڑوں نے شفقت سے اٹھایا ہوا ہے چھوٹوں نے تعظیم سے